اور آپ سب جس بھاو سے بیٹھے ہیں جس خاموشی سے بیٹھے ہیں میں اسے بھی پردام کرتا ہوں اور جو لوگ میرے آتے ہی جانا شروع ہو گئے ہیں ان کی منتیم یاترہ کے لیے بھی میں بذائی دیتا ہوں یہاں سے تو ان کی انتیمی ہے یہ جو پانس ہاتھ پورا کا پورا کورو دل جا رہا اور آپ نے میرے سواگت میں جو گھنگھور تالیاں بجائیں اس کے لیے بھی آپ کا بہت لیکن اس سے تو پہلے والی ٹھیک تھی بھئیہ یہ کافی چائے رہن دو بابو یہ دو گھوم رہے ہیں آسرام بابو کے چیلے ٹائپ بس ان کو بس جبرجستی چائے نہ پیلاو بس یہاں یہ تو بیچارہ دیپک پران دے دیئے گلا پھاڑ پھاڑ کے اور آپ نے چائے کا گلاس تک نیچے نہ رکھا یہ قویتہ کے پرتی جو آپ کا سمرپن ہے وہ بہت عدبود ہے کتنے لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں اب انہیں تالیوں میں تبدیل کر دیں یہ تو میں اس لیے اٹھا رہا تھا کہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کن کے کن کے ہاتھ میں گلاس ایک نے بھی گلتی سے اٹھا دیا ہوگا ہاتھ تو اس کی شرٹ کا کام ہو گیا ہوگا وہ لاس میں بیٹھو گے تو مجھے بھی اچھا لگے گا اور سب کبھیوں کو اچھا لگے گا سنچھا کم ہے لیکن جس من سے آپ بیٹھے ہیں اس من کو میں پڑھام کرتا ہوں جو لوگ ہاتھ بان کے بیٹھے ہیں ان کے لیے پہلے ایک شیر پڑھتا ہوں جو کی ضروری ہے میفل کے لیے بھی اور اس کبھی سمیلن کے لیے بھی اور صحت کے لیے بھی کبھیوں کے پاس کوئی ہارمونیم تبلہ نہیں ہوتا شبد ہوتے ہیں اور وہ شبد اگر آپ کے دلوں پر دستک دیں وہاں تک پہنچ جائیں تو آپ کی تالیوں کی دھونی بھی کہنی نہ پڑے کبھی تک آنی چاہیے ایک تالی اس بات پر بجی ہے میں بہت بہت کیا بات ہے ادبوت لوگ خنڈیل وال جی مجھے ایک پلوٹ یہیں دلوا دو یہ تو رہنے لائک جگہ ایک شیر پڑھتا ہوں جن کے ہاتھ بنے ہیں ان کے لیے اوپن ہار سرزری کے باہر ایک بورڈ لگا تھا جس پر ایک شیر لکھا تھا کہ کھول لیتے دل اگر ہس بول کر یاروں کے ساتھ تو ہمیں نہ کھولنا پڑتا یوں او جاروں کے ساتھ اولاس سے سنیں تو اچھا لگے گا میں تو دلی سے آیا ہوں تھوڑے دن پہلے وہاں عام آدمی پارٹی کی سرکار تھی عام انچاس دن میں پک گئے پک گئے تو ٹپک گئے سمجھ جائے تو بجاتے چلیں ہمیں بھی نہیں ہو آپ کو بھی نہیں ہو انچاس دن میں وہ چل بسے میں نے کہا گلت نام رکھا تھا عام سیجنل پھل ہے انچاس دن سے زیادہ کہاں چلے کیلہ رکھتے سیو رکھتے مہینے اور تھوڑا آنگے چلتا ساشی کان بولا ناریل رکھ لیتے لوگ سمجھ رہے ہیں دیرے دیرے ہو سکتا ہے اور سمجھیں یہ تالیاں انہوں نے عام آدمی پارٹی پہ نہیں ناریل پہ بجائیں میں جانتا ہوں میرا بھی بوشت کوئی چھنٹا نہیں کیا چھوی بنالی کیجریوال صاحب نے وہ رشتے دار کہاں بھی جاتے تو لوگ پوچھتے کیجریوال جی عربند جی سوپے پہ بیٹھو گے کرسی پہ یا دھرنے پہ سچ میں بنارسلہ نے پہنچ گئے موڈی جی سے میں نے کہا یہاں آنے کی کیا جرد تھی کیوں لڑے ہرے بولے میں نے سوچا تیرہویں اسراد کیا کرم سب ایکی ساتھ نپٹ گیا ایکی ساتھ نپٹا کے آگے جب وہ ان کی سرکار بنی تو چار پنگتیاں میں نے کہیں تھی وہاں سے میں شروع کرتا ہوں آپ کی تال میرے ساتھ ہوگی تو یہ اتسو مہتسو بنانے کی کوشش کرتا ہوں سواغہ سواغہ ایک ایک لاکھ لوگ ہوتے لیکن میں ایک ٹھپڑی کرتا ہوں کہ جب ہم لاکھوں کی بھیڑ میں ہوتے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوروہوں کے سامنے کبیتائیں سنا رہے ہیں کوروہ سنکھا میں عدیت لیکن جب یہاں سنکھا کم ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمیں پاندوں کے سامنے کبیتائیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اس سے زیادہ چمچھا گیری میں آپ کی کرنی سے کوئی دکت نہیں کہ دھرنے پہ بیٹھ بیٹھ جب تک سارے نہیں بجائیں گے میں یہی لائن دوڑھاتا رہوں کہ دھرنے پہ بیٹھ بیٹھ کے دھن ننتری ہوئے اوہ بیٹا کیمرہ رکھ دے مجھے تعلی کی ضرورت ہے تیری پوٹو کی کوئی ضرورت ہے بیٹھ کہ دھرنے پہ بے اور انتیم پنگتی میں سب کا سمرتن ملے اگر لگے آپ کو کہ میں نے کوئی بات نکالی کہ دھرنے پہ بیٹھ بیٹھ کے دھن ننتری ہوئے وہ آم آدمی کے ہردے تنتری ہوئے ہم چیک چیک کر کے سنتری نہ بن سکے وہ خاص خاص کر کے مکھے منتری ہوئے وہ خاص خاص تالیاں کمزور ہیں آپ کی مجھے مزا آنا چاہیے ہم چیک چیک کر کے سنتری نہ بن سکے وہ خاص خاص کر کے مکھے منتری ہوئے وہ خاص خاص کر کے اچھا سوچو کی کہاں سے آئے ہوں گے وہ ششی کانت پرانے سمیے میں ایک دروازہ ریسی ہوتے تھے وہ ایک بار تفسیہ کر رہے سامنے ایک کتہ آکے ان کے موں پہ خاص گیا دروازہ جی نے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لئے پھر سوچا سنت آدمی ہوں کتے پہ ہاتھ اٹھا کے اپنا دھرم کیوں رشت کروں تنہوں نے شاپ دیا کہ جا توں کلیوگ میں تیرا منوسی کے روپ میں اتار ہوگا اور دلی سے بنارستہ کھانستہ گھومے گا اور لوگ تجھے تھپڑ ماریں گے میں کیا ماروں لیکن اس گھٹنا سے کیجری وال کا کوئی لے نہ دینا نہیں آپ گلت نہ سمجھیں انہ کی جو ادھوگتی ہوئی ہے اس کا میں کرمشاہ ورن کرتا ہوں کہ جنتا کے پیار نے انہیں انہاں بنا دیا جب تک آپ میرے ساتھ ہوں گے میں اچھا اچھا پڑھتا داؤں گا ابھی میں نے اچھا والا شروع نہیں کیا کہ جنتا کے پیار نے انہیں انہاں بنا دیا اور کیجری نے چوس کے گناہ بنا دیا یہ ہی بلکل تازہ پڑھتا ہوں کہ جنتا کے آپ کا سمرتھن بڑھے گا تو میں اچھا اچھا نکالتا جاؤں گا کہ جنتا کے پیار نے انہیں انہاں بنا دیا اور کیجری نے چوس کے گناہ بنا دیا دلی کی رہلی دیکھ کے لگتا ہے کی جیسے ممتہ نے تو انہاں کا ادھنہ بنا دیا یہ ہی ہوا چار پنگتیاں اور پڑھتا شاید آپ کو اچھی لگے کہ کانگریس کا اس بھار ستیا ناس ہو گئے ایک ہی آدمی خوش ہے کانگریس کی ہار سے وہ دگویے سنگھ ارے میں نے کہا اتنے خوش کیوں ہو بھول لیار اب کوئی یہ نہیں کانگریس ہی نہیں کہہ سکتا کہ میں بجی ہوں شادی میں نہیں آسکتا سب خالی بیٹھے ہیں جھما جھم برات نکلے گی برات بڑھیا اور منموع انسین سے تیج آدمی نہیں ہو سکتا چوراسی میں کانگریس نے سرداروں کو صاف کر دیا اگلا آیا دو ہزار چودہ میں بینا بولے کانگریس کو صاف کر کے چلا گیا چوراسی کے دنگوں کا اس سے بڑھیا بدلہ اور کوئی نہیں لے سکتا تھا وہ سردار تھا جس نے لیا تب میں چھوٹے چھوٹے بچے گھوم رہے ہیں دیکھو میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا نام کیا ہے بولا نسار نہیں صدی کے بچے اتنے شاٹ بچے سا کمال میں نے کہا نام کیا بولا نسار میں نے کہا یہ کیا نام ہوا وہ بولا جوان جان من حسین دل روبہ ملے دو دل جوان نسار ہو گیا ہو گیا تو بکتو گوم رہی وہ بہن کی ودائی ہو رہی تو چھوٹا والا بھائی دوڑ کے باپ کے پاس گیا بولا پاپا پاپا دیدی رو رہی جی 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 نہیں رو رہ تو باپ نے سمجھایا کہ بیٹا دیدی تو گیٹ تک رو گی جی 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 کو زندگی بھر رو نہیں یہ حالت ہے سچ میں ملائیں اتنی شانت بیٹھیں میں تو اپنی پتنی کو لے کم نہ نہ گیا سنگم حری الہ باپ میں کم میں ڈبکی لگائی اور پربو سے پراتنہ کی پربو کس تو نیائے کرو ہر کم میں بھائی بھائی جدہ کرتے ہو ایک بار پتنی پتنی پر بھی ٹرائی کرو وہ تالی بجار رہے ہیں جن کی بھاونا میری طرح سمجھ دار لوگ مار وار آدمی تو لا جواب بیٹھے ایسی جگہ ڈھول کے بیٹھے کی پڑھنے والے کبھی کو نپتا چلے کی بات کر رہے ہیں یا تالی بجار پڑھنے والے کو دکھی نہیں شار پاد مار وار سے تیج آدمی کوئی نہیں وہ تین اکھٹے تھے ایک سردار ایک گجلاتی ایک مار دیا گولے جی لے لیے مزے گجلاتی کو اور جو شایع اس نے ہجار روپے کا نوٹ نکالا اس نے بھی سگرٹ بنائی اور پھوک دیا اب راجستانی آدمی کا دیکھنا آپ دماغ مار واری آدمی نے بریپ کیس کھولا اور اس سے چیک نکال کے پانچ لاکھ روپے کا چیک کٹا اس کے بعد بھی بھی کم بھولے دیکھو بھایا دونوں کو سمجھایا بھولے بھایا ایک روپیہ نہیں لگایا لیکن مجھا پورا اٹھائیں یہ باتیں بہت دیر ہو سکتی یہ بہت بہت شارپ لوگ مار واری پرس گریہ کھنڈیل وال صاحب پرس میں بیس ہجار روپے کسی رکسے والے کو دو تین مہینے بار ڈھو ڈھاڑ کے پتا وطا ان کے گھر پیسہ دینے آیا کھنڈیل وال صاحب کے انہوں نے پانچ بار نوٹ گینے تو گریب نے پوچھا جی صاحب سیڑ جی پیسے کم تو نہیں پورے ہیں نا کھنڈیل وال صاحب نے پیسے تو پورے ہیں مگر بیاج دکھائی نہیں دی رہا پیسہ واپس آیا اس کی خوشی آئی نہیں پیسہ نہ آتا تو چلتا بیاج آنا چاہیے یہ جو چطورائی ہے اسے میں پران کرتا ہوں جو نیا پریورتن ہوا اس کے نام میں چار پنگتیاں پڑھتا ہوں سب تاجہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں بسرتے ہاتھ بھی آپ لوگ اسی کرم میں کھولتے چاہے آگے کہ تمام لوگ شاید زیادہ پڑھے لکھے ہوں پترکار ہو سکتے ہیں یا کچھ اتنے امیر لوگ ہو سکتے ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آج کیوں بجائیں تالی تو کل بھی بجائیں تو ایسا نہ کریں آج ابھی جو کرنا ہے میں پڑھتا ہوں کہ کانگریس کا اس بار ستیا ناس ہو گیا چوتھی لائن میں مجھے پتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے اپنے آپ چار مائک والے پہلی بار جیون میں رام لکشمن بھرت سترگند سیتہ مات نیچے بیٹھ گئی یا ایسے بیٹھ کہ کانگریس کا اس بار ستیا ناس ہو گیا چہرہ بڑوں بڑوں کا دیو داس ہو گیا چہرہ بڑوں بڑوں کا دیو داس ہو گیا بولی یہ سونیا مجھے احساس ہو گیا پپو ہمارا پھیل مو دی پاس ہو گیا پپو یہ ہوا راہول گاندھی کو کانگریس کا اوپا دیکش ان سے نہیں پوچھا کی وہ کیا بننا چاہتے ہیں میں ان کے دل کا درد آپ کے بیچ رکھتا ہوں کہ میں پھول ساتھ مجھ کو انگارہ بنا دیا تال جاری رہے میرے ساتھ رہے نرمل بابا کے دروار میں گیا ایک بولا بابا نوکری چھوٹ گئی بی بی بھاگ بچے فیل بابا میں برباد ہو گیا کیا کروں نرمل بابا نے کہا کبھی ساملن میں جاتے ہوں بولے جی جاتا ہوں سنیل جوگی کو سنا ہے ہاں بابا سنا ہے تالی بجائی تھی بابا تالی تو نہیں بجائی بابا نے کہا کرپا وہیں رکی ہوئی ہم لوگ تو گیانی دے سکتے ہیں آپ تب پڑھتا ہوں راہول گاندھی کی ویتھا بتاتا ہوں کہ میں پھول ساتھ مجھ کو انگارہ بنا دیا لوگوں نے کانگریس کا نارہ بنا دیا راہول جی کروٹے بدل کے سوچ رہے ہیں مجھ کو بھی اٹل جی سکو آرہ بنا دیا مجھ کو بھی اٹل جی بنا چار بانکتیاں اور پڑھتا ہوں کہ پربو جی کسی کو یا سیا پہ نہ دیا پربو جی کسی کو یا سیا پہ نہ پھول جی مجھ وٰہ بئی تیوار جی کا وہ پچھلے دن وہ تیسٹ ہوا تھا وہ کونسا تھا سارے بزرگ جانتے ہیں ساؤدھان ہو گئے وہ DNA تیسٹ لیا جارہا ان کا بلٹ سیمپل لیتے ہیں اس میں جب تیواری جی کا بلٹ سیمپل لیا جارہا تو چار پنگتیاں میرے ذہن میں آئیں کہ اس سمیں تیواری جی کیا سوچ رہے ہوں گے گھٹناوں سے خبروں سے قویتہ اور ہاتھ سے نکال لے کی کلا میں آپ کو بتاتا ہوں اس سمیں تیواری جی کیا سوچ رہے ہوں گے میں بتاتا ہوں کہ یہ دنیا میرے ناموں سے بے گانی بنا دو یہی کہہ رہے ہوں کہ یہ دنیا میرے ناموں سے بے گانی بنا دو پہلے سی میری شام کو نورانی بنا دو سن کر کے عدالت کا حکم بولی تیواری بھگوان میرے کھون کو اب پانی بنا دو بھگوان میرے کھون یہی سوچا ہوگا کہ بھگوان پانی کر دو آج کچھ نہ نکلے لیکن میں سوچ رہا کہ اگر دو چار کنڈی ڈیٹ اور نکل آئے کہ ہم بھی تیواری جی کی ہی ہیں تو اس بڑھاپے میں سارا خون تو سیمپل سیمپل میں ہی ختم ہو جائے وہ ایک شیر تھا کہ مجرس سلطان پوری کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا اس میں اگلی لائن تیواری جی نے اپنی گسیر دی کہ میں بھی اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر ڈیرنے ٹیسٹ ہوتے گئے پریوار بھڑتا جائے یہ اس حتیتیاں ہوتی ہیں ہر گھٹنا سے ہاتھ سے نکل سکتا ہے رامان کو کوٹ جانا پڑا تو جج نے کہا گیتہ پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ جو کہو گے سچ کہو گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے رامان نے کان پکڑ لیے بولا میلوٹ زندگی میں ایک بار سیتہ پر ہاتھ رکھا تھا پورا کھاندان ختم ہو گیا اب میں کسی گیتہ بیتہ پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ایسی گھٹناوں کا میں ایک گیت سناتا ہوں آپ کو لمبی ٹیم ہے اور سمیے کی سیمائیں ہیں میں گیت پڑھتا ہوں کتنے لوگ سننا چاہتے مجھے بتاتے چلیں میں گیت پڑھتا ہوں بس گیت کے ساتھ آپ سب رہے ہیں بند میں نے اس میں جوڑے ہیں آپ آرند لیں کہ دیکھو کرسی کی بلیہاری و زمانہ بدلا جائے ایسے میں سننا جیسے سنتوسی ماتا کی کتھا ہو رہی کئی لوگ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے خود کو مگلے آجاؤں اور مجھے انارکلی سمجھ رہا ہے کہ دیکھو کرسی کی بلیہاری و زمانہ بدلا جائے کردی کھٹیا کھڑی ہماری و زمانہ بدلا جائے دیکھو ایسے سننا ہے بہت اچھا کوئی دکت نہیں آپ جیسے چاہو ایسے سنو بیٹھو لیٹھ کے سنو مجھے کوئی دکت نہیں کہ دیکھو کرسی کی بلیہاری و زمانہ بدلا جائے کردی کھٹیا کھڑی ہماری و زمانہ بدلا جائے اور بالکل تازہ کہ نتیس راہل مایا لالو سب بنتے تھے ہیرو تاجگی لگے آپ کو تو پھر تالیوں میں بھی تاجگی دکھنی چاہیے کہ نتیس راہل مایا مود نتیس راہل مایا لالو سب بنتے تھے ہیرو ایسا کمل کھلا کی دیکھو ہو گئے سارے جیرو موڈی پڑ گئے سب پر بھاری یوز ایسا کمل پھلا کی سارے ہو گئے دیکھو جیرو موڈی پڑ گئے سب پر بھاری یوزمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری یوزمانہ بدلا جائے لالٹین کی بطی بجھ گئی ہاتھی سورگ سدھارا لالٹین کی بطی بجھ گئی ہاتھی سورگ سدھارا تھیر اور جھاڑو دونوں کو پٹک پٹک کر مارا پاسوان سے کر لیاری یوزمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی جو لوگ ابھی بھی ہاتھ بان کے بیٹھے ہیں میں ان کے لیے کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں کہ جو نرتالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری اب بجائیے بھائے صاحب نے ہاتھ اٹھا کے کہ جو نرتالی نہیں پیٹتے ان کو پیٹے ناری جو زیادہ تالی پیٹے گا ہم ہوں گے آبھاری پیٹو شرما اور تیواری یوزمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی سب کبھیوں کی اچھا سروتہ تالی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بنا سہیوں جا کھسک نہ جائیں بھائیوں لکر صاحب تو چلے گے راجہ صاحب بھی نہیں ہے اب تو یہ کھنڈل ان کی حالت ایسی لگ نہیں رہی کیے دیں گے میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ سب کبھیوں کی اچھا سہید پیمنٹ ہو جائیں کہ سب کبھیوں کی اچھا سروتہ تالی خوب بجائیں اور لفافہ دیئے بنا سہیوں جا کھسک نہ جائیں کبھی سے کر دیں ہمیں بکاریوں زمانہ بدلا جائیں دیکھو گرزی کئی لوگ بیچ بیچ میں اٹھ کے چلے گئے بہت سارے اب میں کچھ پنکیاں پڑھتا ہوں کوئی سن کر جانے کی حمد کر سکے تو میں اس کی حمد بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری کبیتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں کہ میری کبیتہ سنے بینا جو بیچ میں اٹھ کر جائیں رام کرے وہ اپنے گھر میں گسا پڑھو سی پائیں کوئی جانا چاہ رہے ایک بار تعلیہ بجائیں پورے اتھ سو کے لیے کیا آپ کے چھوٹے سے گاؤں میں جس طرح سے اس بڑے مندر کے نرمان کا سنکل پھلیا گیا ہے اور کھنڈیل وال جی اور پوری ٹیم نے لکڑ صاحب نے جو آیوجن کیا ہے یہ نشطہ طور پر بہت بہت پور آیوجن میں کچھ پنکیاں پڑھتا ہوں کہ یہ بی جے پی والے جی جاسے ہم سے جلتے ہیں جہاں میں چھوٹ کر رہا ہوں وہاں آپ کا دھیان چاہتا ہوں کہ یہ بی جے پی والے جی جاسے ہم سے جلتے ہیں راہل بولے ممی ہم نانی کے گھر چلتے ہیں بج گئی یہ بھی تانیا بہت کمزور بجاتے ہیں آپ اس لائک ہے نہیں کہ میں آپ کو پوری قویتہ سوں میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ یہ بی جے پی والے جی جاسے ہم سے جلتے ہیں راہل بولے ممی ہم نانی کے گھر چلتے ہیں بج گئی ہے اپنی سرداری زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری زمانہ بدلا جائے کردی کھٹیا یا کڑی ہماری ہو زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی اور اس پران پرتشتہ منج پر بولتا ہوں آپ کے لئے کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر جو ماغوگے وہ سب مل جائے گا شب دن کی اے مہیمہ نیاری یوزا آج کا دن ایسا ہے کہ جو بھی آپ ہاتھ اٹھا کر ماغیں گے اور آپ کے ہاتھ بھی اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں کہ پران پرتشتہ اے مندر کی من ہری گن گائے گا ہاتھ اٹھا کر جو بھی ماغو گے وہ مل جائے گا شب دن کی اے مہیمہ نیاری یوزا زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری یوزا اور راجستانیوں کا جو شور ہے جو راجستانیوں کا سنکلپ ہے جو محنت ہے اس کے نام میں بند پڑھتا ہوں کرے گستان کے ہو کر ساری دھرتی کر دی دھانی گرے گستان کے ہو کر ساری دھرتی کر دی دھانی دنیا بھر سے سب سے آنگے نکلے راجستانی اپنے لیے بجا دو تاری ہم لوگ ساری دنیا میں جاتے ہیں سمپت بھائی بہت سارے دیشوں میں یہاں کشمیر سے کنیا کماری تک کوئی ایسا بڑا شہر نہیں ہے جہاں راجستانیوں کی گوھروں گاتھا نہ لکھی ہو جہاں ان کے پھیلائے ہوئے بیعپار سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پیٹ نہ بھرتے ہوں میں اس راجستان کی ماتی کو پڑھام کرتا ہوں آپ سب کو پڑھام کرتا ہوں جنہوں نے محنت سے اپنے اتحاس خود لکھیں اور میں آگے پڑھتا ہوں کہ لکھڑ جی کے گھر برسے گی لچھمی جی کی مایا جس نے اتنا بڑا کام کیا ہو چلے گئے شاید یہ شب دن تک پہنچ جائیں لکھڑ جی کہ لکھڑ لکھڑ جی دیکھو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کویتہ کے بھرمے آپ کا ہی نام تو نہیں بھول گئے انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ لکھڑ جی پتا مجھے بھی ہے ایسا تھوڑی ہے کہ میں بینا پڑھا لکھا دی پتا ہے میں دیکھنا چاہ رہا تھے کہ یہ بابو دینیس جی نام ان کا تو دینیس جی ہے لیکن لکھڑ جی کے گھر برسے گی لچھمی جی کی مایا لچھمی پا کر لچھمی پتی کا ہے مندر بنوایا بشنو جی کے بنے پجاریوں زمانہ لچھمی پا کر لچھمی پتی کا ہے مندر بنوایا بشنو جی کے بنے پجاریوں زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری و زمانہ بدلا جائے پہتالیس کے ہو کر راہو لگا دی پھرے اکیلے پہتالیس کے ہو کر راہو لگا دی پھرے اکیلے اور دکھو جائے انکل نکلے آسا رام کے چیلے لگی بھولا وہ امرتہ رائے اس عمر میں جو پائی ہے ہاں راہو لگاندھی ایک دن پیچھے 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 بولے انکل مجھے آپ کی رائے چاہیے دکھو جائے سنگھ نے کہا وہ تو مشکل میں میں نے پٹا ہی ہے تیرے کو کیسے دے دوں بھائی تیری تو آنٹی لگتی سمرتھن ہے آپ اللہ آس میں بیٹھو تھوڑا مجھے بھی ارجہ ملنی چاہیے آپ کی پرس ہاں گھنڈلوال جی کی پہتالیس کے ہو کر راہو لگا تالیا اور کھنگورو من سے پہتالیس کے ہو کر راہو لگا دی پھرے اکیلے اور دکھو جائے انکل نکلے آسا آرام کے چیلے لگی بڑھاپے میں بیماری اور زمانہ بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری اور زمانہ اپنی بی بی نہیں سوہاتی دو جی پر للچائیں کئی لوگ اتنے پرسند ہو گئے جیسے ان کا چرت پہ چترن چالو ہو گیا سچ میں سچی کہاں بتا رہے جب تک گھر نہیں جاتا پتنی کھانا نہیں کھاتی منہ کہاں بڑے سو بھاگی سالیوں ایسی پتنیاں کہاں ملتی ہیں بولے ایسی بات نہیں ہے جاتا ہوں بناتا ہوں تب کھاتا گھر گھر کی کہانی یہی ہے وہ ایک لڑکی کی نوکری مہیلا کی وہ نوکری لگ گئی کہیں حیدر آباد وہ وہاں گئی تو اس نے ایسی میس بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ مہیلا حیدر آباد گئی جوائن کیا اور اس نے سوچا بھئی پتی کو میسیج کر دوں ایسی میس تو اس نے میسیج کیا وہ گلتی سے اس کے پاس پہنچ گیا جو اپنی بی بی کو پھوک پھاک کے سمسان گاٹ سے گھر لوٹ رہا تھا اس کے موبائل پہ گلتی سے پہنچ گیا میسیج دیکھتے ہی وہ بہوس میسیج میں تھا میں ہاں سکسل پہنچ گئی ہوں رہنے کا انتظام بہت بڑی آئے ایک دو دن میں آپ کو بھی اپنے پاس بھولانوں میسیج کئی بار گھر بڑھ کرتے ہیں تب مجھے ایک شیر یاد آتا ہے کہ یہ شادی نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجے چلپاس کی گولی ہے اور چوس کے کھانی ہے کہ اپنی بی بی نہیں سوہاتی دھوجی پر للچائیں اگر مونکہ مل جائے تو سب کلنٹن بن جائیں لیکن ملتی نہیں بھیچاری ہوگا مانا بدلا جائے دیکھو کرسی ابھی پاکستان وہاں سیما پر ہمارے دو سینکوں کے سیس کاٹ کے لے گئے آپ کو پتا ہوگا سسی کانت بیٹھیں پمار جی ہمارے ہیں یہاں منچ پر آج کیوں لے گیا ہوگا وہ سیس کاٹ کے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں اچھی لگے تو میں اس دھارہ پر آتا ہوں ساید اس لیے کاٹ کے لے گئے ہوں گے پاکستانی ہندوستانی سینکوں کے سیس کہ وہ دکھانا چاہتے ہوں گے کہ ہندوستانیوں کے سر میں ایسا کیا بھرا ہے جو کٹنا پسند کرتا ہے جھکنا پسند نہیں کرتا اس شورے کے نام راجستان نے جو اپنے سیس دیئے ہیں سیماوں پر میں اس کے نام کچھ پنگتیا پڑھتا ہوں سمرتھن کریں آتنکواد کے خلاب پڑھتا ہوں تو ایک بھی ویکتی کے ہاتھ نیچے نہ ہو میں آپ کا بھرپور سمرتھن چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ اٹھیں میں پڑھتا ہوں کیاپ جلاؤ کساب جیسی سب کی کنڈی کھٹکا دو اور یہ کرنے کی ضرورت آپ کا ہاتھ اگر نیچے رہ گئے تو وہ کام نہیں ہو پائے گا کیاپ جلاؤ کساب جیسی سب کی کنڈی کھٹکا دو جو آتنکی بند پڑے ہیں ان سب کو لٹکا دو بھارت ماتا ہے واہ 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 ایک بار سمرتھن کریں آپ راجستان اپ جلاؤ کساب جیسی سب کی کنڈی کھٹکا دو جو آتنکی بند پڑے ہیں ان سب کو لٹکا دو بھارت ماتا ہے دکھیاری اوزم آنا بدلا جائے دیکھو کرسی کی بلیاری اوزم بہت سارے دیشوں میں میں جاتا ہوں جس من سے آپ نے اس بڑے پانڈال میں اس چھوٹی سی گوستی میں ماحول میں آپ نے سنا ہے کبھیوں کو اور سننا ہے میں آپ کے لئے کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں کہ لندن دیکھا پیری سے دیکھا اور دیکھا امریکہ لندن دیکھا پیری سے دیکھا دیکھ لیا امریکہ مگر آج نم بوڑا کے آگے سب کچھ لاغا پھیکا اپنے لیے بجا دو تاری اوزم آنا بدلا جائے ارے وہ بیٹی والی پڑھو بیٹی والی میں ترہا ایک کبیتہ وشیج جو اس پانڈال میں پڑھی جانے چاہیے جب ہمارے پہلی پنگتی میں اتنے آچارے پربر یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے ماتر شکتی بھی راجمان ہیں دکتر سنیل جوگی کا ایک روپ دوسرا بھی ہے ایک آپ نے بھی دیکھا جو راجمانیتی کی وسنگتیوں پر وہ چوٹ کرتے ہیں لیکن ساماجیک وسنگتیوں کو بھی بہت باریک اور پہنی نظر سے دیکھتے ہیں اگر آپ ان کے جیون کی ایک بہت مہتپور کبیتہ سننا چاہتے ہو تو ایک بار جدا تالیاں بجا کر انہیں باتاورن دیجئے کہ ہم اس دھارمک اس ساماجیک منچ پر کھڑے ہو کر اس کبیتہ کو بھی جرور سنیں گے جو کبیتہ بہت جروری ہے سچ میں سننا چاہتے ہیں تھوڑا الگ رسمیں تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں شاید آپ کو اچھی لگیں چار پنگتیاں تو یہ کہتا ہوں بھگوان کے پران پتشتہ کا منچ ہے اس لیے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اسے معلوم ہے کس کا کہاں نقصان ہونا ہے شاید ہی پہنچے کبیتہ پہنچے شبد پہنچے تو تمام دھارمک لوگ ہمارے سنت پرور لوگ بیٹھیں سمرتھن چاہتا ہوں پھر آپ کا کہ اسے معلوم ہے کس کا کہاں نقصان ہونا ہے کہاں پر پھول کھلنے ہیں کہاں ویران ہونا ہے کمزور رہیں گے تو میں آگے نہیں بڑھوں گا کہ اسے معلوم ہے کس کا کہاں نقصان ہونا ہے کہاں پر پھول کھلنے ہیں کہاں ویران ہونا ہے وہ انسان ہی نہیں پتھر کی بھی تقدیر لکھتا ہے کسے ٹھوکر میں رہنا ہے کسے بھگوان ہونا ہے تالیاں کمزور نہ ہو اچھی کبیتہ پر وہ انسا ہی نہیں پتھر کی بھی تقدیر لکھتا ہے کسے ٹھوکر میں رہنا ہے کسے بھگوان ہونا ہے چار پنگتیاں اور پڑھتا ہوں آپ کو اچھی لگیں گی میرا دعویٰ بلکل شائر بڑے اچھے گیت کار ہیں ہمارے مطر چار پنگتیاں میں دھن میں پڑھتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں جو پھول ہے پتھر نہ ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ میں جو پھول ہے پتھر نہ ہو جائے محلے کی کسی بیوہ کا دعامن تر نہ ہو جائے محلے کی کسی اب دعویٰ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ کھلیں کہ محلے کی کسی بیوہ کا دعامن تر نہ ہو جائے درقتوں کو اگر کاٹو ہجاجت لوگ پرندوں سے کہ اپنا گھر بنانے میں کوئی بے گھر نہ ہو جائے کہ اپنا گھر بنانے میں کوئی بے گھر نہ ہو جائے درختوں کو اگر کاٹو اجازت لو پرندوں سے کہ اپنا گھر بنانے میں کوئی بے گھر نہ ہو جائے اور چار پنگتیاں کہتا ہوں پلائن بہت ہوتا ہے دیش میں گاؤں سے شہر کی اور کہتا ہوں کہ جو شہروں میں بسنے کی تیاری کر کے آئے ہیں اممہ بابو جی کی طبیعت کھاری کر کے آئے ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ہوشیاری کر کے آئے ہیں وہ سب اپنے کھیتوں سے گداری کر کے آئے ہیں اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں بزرگ لوگ بیٹھے ہیں گھر میں برکت کب ہوتی ہے کب لوگ بڑے بنتے ہیں بڑے کبھی بڑے رچناکار بڑے اُدھیوک پتی میں چار پنگتیاں کہتا ہوں ان بزرگوں کے چڑھنوں میں رکھتا ہوں کہ کسی گیتہ سے نہ قرآن سیادہ ہوتی ہے نہ بادشاہوں کی دولت سیادہ ہوتی ہے رحمتیں صرف برستی ہیں انہی لوگوں پر جن کے دامن میں بزرگوں کی دعا ہوتی ہے ان بزرگوں کی دعائیں ہمارے سر پر بنی رہے اور کہتا ہوں اس منچ پر ہوں پاون منچ پر ہوں تب کہتا ہوں دھیان سے سنیے گا کہ انسان کیا جسمیں کی سواب ایمان نہیں ہے وہ گیت کیا جسمیں کی کوئی تان نہیں ہے مندیر کی مورتیوں سے دعا ماغنے والوں ماباپ سے بڑھ کر کوئی بھگوان نہیں ہے اگر ہمارے ماباپ بردراشم میں پڑے ہیں اور ہم مندیر کی پوجا کرنے آئے ہیں تو پھر ہم سے مورخ کوئی نہیں ہے اپنے گھر کی جیویت مورتیوں کی اپیکشہ کر کے آپ سنسار میں کسی تیرد سے کچھ پرابت نہیں کر سکتے اتنی مہینہیں آ بیٹھی ہیں میرے گھر ایک ننی پری نے جنم لیا تو چار پنگتیاں میں نے دیش کی بیٹیوں کے نام کہیں آپ کے گھر آگن سے کبیتہ اٹھاتا ہوں کہ مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا رچھا بندھن کے چندن کا پیار نہیں ہوتا اس کا آگن اگدم سونا سونا رہتا ہے جس کے گھر میں بیٹی کا اوتار بیٹی اور بیٹے میں انتر کیا ہے کہ اس دھرتی پر ایک پنگتی میں انتر بتاتا ہوں کہ اس دھرتی پر ماتر شکتی کا مان نہیں جا سکتا ہے نر کے من سے ناری کا سممان نہیں جا سکتا ہے بیٹا گھر میں ہو تو بے شک چولا تھنڈا رہ جائے بیٹی گھر ہو تو بھوکا مہمان نہیں جا سکتا ہے ہم نے ان بیٹیوں کو مارنا شروع کر دیا یت ناریست پوچ جنتے رمنتے تتر دیوتا والے دیش میں جب لاکھوں بھڑوں ہتیاں ہونے لگ جائیں دامینی کے ساتھ گڑیا کے ساتھ اور ابھی بدائیوں میں جو کچھ بھی ہوا وہ بہت شرمناک ہے پتھر ایک بار مندر جاتا ہے دیوتا ہو جاتا ہے ہمیں ایک بار مندر جاتے ہیں ہم بار بار روج مندر جاتے ہیں لیکن پتھر کے پتھر بنے رہتے ہیں کیا سنسکرتی وکسیت ہو رہی ہے فیس کے بچے نے فیس سے پوچھا کہ ہم لوگ پانی میں کیوں رہتے ہیں زمین پر کیوں نہیں رہتے ہیں فیس نے کہا بیٹا زمین پانی میں اس لیے رہتے ہیں کہ ہم فیس ہیں زمین پر تو سیلفیس رہتے ہیں تب کہنا پڑتا ہے قویتہ میرا پروفیشن ہے پیشن ہے اور میشن بھی ہے میں ایک بیٹیوں پر میں نے لمبی قویتہ لکھی ہے اس کا ایک بند کیول پڑتا ہوں اچھا لگے تو آپ آشیس دیجئے گا میں کہتا ہوں کہ بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہے بیٹیاں گھر کی پرانی کھڑکیوں کو کھولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیواریں بولتی ہیں کہیں آپ کمزور ہوں گے تو میرے سنکل بھی کمزور ہوں گے ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ قویتہیں کیوں کرتے ہیں بڑے ادیوک پتی بڑے راج نیتا تو میں اس منس کی اور سے جواب دیتا ہوں کہ اکشر ہے کیا شبد ہے کیا سب شہنشاہ جب اپنی اپنی قبروں میں اٹھے ہوں گے سب شہنشاہ جب اپنی اپنی قبروں میں اٹھے ہوں گے ہم سمیہ سندو کے انتر میں گہرے پانی پیٹھے ہوں گے سدھیاں بیتے ہیں جب سلطانوں کے نام و نشان نہیں ہوں گے ہم گھر گھر بند کتابوں میں اکشر بن کر بیٹھے ہوں اکشر کبھی ختم نہیں ہوتے ہزاروں سال تک گیتہ رامیر مہابارت ختم ہونے والے نہیں ہیں تب کہتا ہوں کہ بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا وردان ہے بیٹیاں گھر کی پرانی کھڑکیوں کو کھولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیوں نے گھر کا ہر دم نام ہی روشن کیا ہے وقت پر بن کر کے میرا زہر کا پیالا پیا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر لکشمی بائی بنی ہے اندیرہ بن کر سموچے ویشو کے آنگے تنی ہے مدر ٹیرے سا بنی کرونا کا ساغر ہو گئی ہے جا کے ناسا میں ستارے آسمان میں بو گئی ہے ایس بن سوندر اسے سارے جہاں کو جیت لائیں ساہینا بن کھیل کے میدان میں بھی کھل کھلائیں سن لطا منگیس کر سر کے سمندر ڈولتے ہیں ارے مورک ہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تولتے ہیں سن لطا منگیس کر سر کے سمندر ڈولتے ہیں مورک ہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تولتے ہیں باپ کی پگڑی ہے ماں کا ریشمی پردھان ہے بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا بردان ہم ان بیٹیوں کی رکشہ کریں ماں باپ کا سممان کریں بزرگوں کا سممان کریں تب کہیں ہماری بھارتی سنسکرتی پونہ ہوتی ہے میں انتیم چار پنکتیاں کہتا ہوں کہ بھیڑ میں دنیا کے پہچان بنائے رکھنا گھر میں خوشیوں کی اقدالان بنائے رکھنا اپنے ہوتھوں پر یہ مشکان بنائے رکھنا اور اس دل میں ہندوستان بنائے رکھنا بہت بہت